سیاست دی کھیڑ کہ ایک باری توسی بیٹنگ کرو اگلی باری اسی کرانگے یہ لوگ جانگے کہ تھے تیجھے تڑھے انہوں آن ہی نہیں دیتا ہے انہوں نے لیبر بادلنا تو امریندر دا بند گیا کامو اس طرح چال رہے ہیں تندے کالے اس طرح چال رہے ہیں پھر اے ہو جی گورنمنٹ بناناتا فائدہ کی توسی بناتا ہے ہن پانچ سال دو سال خورنے بگتو آتے تڑھا اپنا قصور ہے سارے انہوں پیار پری ساسری گل اج ساڈینال نے جنرل جے جے سنگ جی جڑے کے لوگ سبال کھاکدور صاحب تو سرومنی کالی دل ٹکسالی دے امیدوار نے اسی آج انہوں نے گلبت کرن جا رہے ہیں جنرل جے جے سنگ جی توسی لوگ سبال کھاکدور صاحب تو سرومنی کالی دل ٹکسالی دے امیدوار پہلا توتا انہوں سے دیلو شب کامنامہ جی تینکیو تنبات جی سب تو پہلے تو سیسا نو اپنے سیاسی کے سماجک جیمن بار ایک تھوڑا در چادنہ باؤ جی تنبات حرندر جی میں تنو پہلے تھے تو اڈے درشکہ نو اپنے طرفوں ساسری کال کہنا میری فتح پروان کرو میں بڑا اپنے آپ نو خوش قسمت سمجھ دا کہ اہو جی پویتر ترتی تے میں نو چونہ لڑن واسطے اسیٹ ملی ہے میں برمپورا صاحب نو بہت بہت تنواد کردا وائی گروہ نو شکر جانا کردا کہ انہوں نے میرے تے مہر کی تھی کوشش آہی رہے گی کہ میں کوئی کسر نہ چھٹا اپنے حلکے دے لوکاں دی سیوا کرنچ میں کہنا میں راج نہیں کرنایا میں سیاست نہیں کرنایا میں سیوا کرنایا اپنے چاندے یہاں کیسا نو موقع دے ہو کیونکہ پھر اسی دسیت سارے دوجہ نو کہ بھئی لوکاں دا رپیزنٹیٹیو جیڑا ہندہ اس سیاست دے کس طرح کردہ ہے ایک رول موڈل بن کے دکھاما آہے میرے وچار میں سوچ دا کہ ساڑا ایک کوئی فرض ہے کہ لوکاں دی سیوا کریے لوکاں نو اسی اکسیسیبل ہوئیے کہ الیکشن دو بعد آنا ہوئے کہ لوگ ساڑے نہ گل بھی نہ کر پا نہ اسی انہوں نے ملیے اور آئی سمجھئے کہ انہوں نے اسی راجے بن گے انہوں نے راج مل گیا آہ جڑا چلدا رہا ہے نا ستر سال انہوں بند کرنا ہے انہوں بدلاو ادش لیانا ہے ایک پریورتن لیانا ہے آج جڑا میرا عیم ہے گا میں سوچنا کہ میں کلائی نہیں بہت سارے لوگ میرے اے ہو جے وچار رکھ دینے اور اسی پنجاب بدلاو کرنے اور لینڈسکپ پولیٹیکل لینڈسکپ ایک نیا موڑ کر کے اگے پنجاب نو لے کے جاوانگے پنجاب نو ایک ہیرہ بناوانگے جو کی او دی شمتہ ہے گی پر انفرشنیٹلی ہو نہیں پایا جنرل صاحب تو اڈے سیاسی جیوان دے ادرس کینے ہیں تو اسی کتنا ادرسان دے چال دے بہے جے اگے تو اڑک کیا ہے گا تو اسی میں نو ازال دے ہو تو اپنے پرسنل لائف دے بارے بھی کچھ تکیا دما میں جی ایک صدھارن پر عبارتوں ہاں میرے دادا جی سپائی سی گے پہلے ورلڈ بارچ لڑے پنجاب ریجمنٹ دے فرس سکسٹی سیون پنجابیس اور وہ لڑائی انہوں نے بڑا یوگدان چنگا کیتا پر انفرشنیٹلی انہوں نے سجا ہاتھ چلا گیا مشین گان دے برشتے نال ایک ہاتھ نال ڈیسیبل ہو کے واپس آئے پر جان بچ گئی اوہ ساٹھے دادا جی سی میرے پتا جی نے بہت محنت کر کے گریب پر عبارتیں ہندے ہندے افسری کیتی انڈین آرمی چیف کمیشن لے اور وہ کرنل دے نینگ دے سیونٹی تھری دے وچ رٹائر ہوئے اور میں جڑا ہے گا سکسٹی فورچ بڑھتی ہویا انڈی ایچ چلا گیا سکسٹی وان وچ سکسٹی فورچ کمیشن ہویا اور میں آرمی چیف تک پہنچیا اور ساٹھے دادا جی تھی اسیش سکھی کہ سپائے دا پت کرنل اور کرنل دا پت جنرل بنے گا اور رب نے پانا کیتا مہر کی تھی ساٹھے پریوار تھے کہ میں چیف بن گیا آرمی چیف پہلا ہندوستانی فوج دا سکھ آرمی چیف وہ میں نو مان ملیا اور میں سمجھنا میں بہت خوش خسمتا میں اپنا رول بڑے انداز نالچنگے طریقے نال کیتا اور لوگ میں نو حالے بھی یاد کر دینے نال ہوتا بعد بغیر میں نے کسی اگے چولی بھران دی لوڑنی پہی منو گورنمنٹ نے عرون آچل پردیش دا گورنر بنایا ساٹھے پانچ سال دے وہ میرا ٹینیور ختم ہویا دوزار تینہ بچ دادا جی نے جڑا سلسلہ شروع کی تا سی انیس سو چودہ بچ سمجھ لو ایک صدی ہنڈرڈ یئرز ساٹھے تن پیڑیاں نے دیش دی سیوہ کی تھی پنجاب دی سیوہ بھی کی تھی جیفینس پنجاب دا ساٹھے جمعیواری سی پر اسی عرون آچل پردیش دی بھی میں بہت سیوہ کی تھی وہ انچاندہ کی میں خاص طورتے اپنے پنجاب دے لوکان دی سیوہ کراں اور پنجاب دے بچ آج میں نے ہلکہ ملیا ہے آہ کدور صاحب اتھے جی جان لگا کے لوگان دی خوشحالی باستے میں تھلے اتراں کھرا اتراں اور ایو جے کم کراں جڑے کی لوگ چان دینے کی سیاست دان کرن جنرل صاحب تسی خدوسہ وال کے رویچ کافی جدہ کمیجے جی اتھے لوکان دیاں مک سمسے ہاں کی ہاں تے اسی تسی اینہ نوحال کر لی کی اپنا پلان کیتا ہے بہت اچھا سوال ہے توٹا میں حال تک اس نتیجے دے پہنچیاں حالے میں پورا دورہ کمپلیٹ نہیں کیتا پر میں برمپورہ صاحب نے ایک ہری چندی دکھا تیسی دس من دن پہلے تدہ میں لگیا ہاں میں سمجھنا کس میری جڑی نیتی ہونگیاں رن نیتی آہد ہوگی جڑے بورڈر دے نال جڑے ہوئے علاقے نے اوہ پنڈ جڑے نے بورڈر دے ایریا کول نے فینس دے کول نے اوہ جو تھے انہوں نے زیادہ اپنی سیفٹی دا فکر ہے اوہ تھے اس اس علاقے بچ رن نیتی الگ دی بنے گی جڑے وڈے پنڈر نے اوہ اوہ دے واسطے جڑے تھوڑے پچھے ہیں اوہ دے واسطے اوہ دے مسئلے جڑے نے الگ ہوندے نے اور تیجی رن نیتی ہوئے گی جڑے شہرانچ نے وڈے شہر جسنا تن تان ہے گا اوہ جے کپور تھلا ہے گا اوہ جے شہرانچ لوگ کا دی پرابلم کینے لوگ کا دے سامنے چنوتیاں کینے آتی جی رن نیتی انہوں نے واسطے بناوا گے ہون آ رن نیتی جڑے بنے گی اور دورے کر کے لوگانہ مل کے انہوں نے چار وٹاندرہ کر کے پھر بناوا گا پر موٹے توڑتے جڑے مسئلے سارے انہوں نے پتا ہے میں صرف ہوئی کہنا چاہنا میں ڈی سی نال بھی کنٹا ڈیڑھ ڈسکس کیتا ہے کٹی کنڈیڈیٹ ہوندے جنے ڈی سی کو چلے جاندے ہیں میں ڈی سی نال پوچھے ہی ہی کی تسی کی کردے پہ اور گورنمنٹ کی کردی پہ میں انہوں نے ویچار کیتا ہے اپنا سادہ اور انہوں نے کیا منہوں سب تو ڈیچن ہوتی ہے گی ساڑھے ڈیٹریکٹ ایک ہے گی انیمپلائیمنٹ بے روزگاری دجی ہے گی نوجوانہ باستے دجی ہے گی ڈرگز ڈرگز دی چیلنج ہے گا ساڑھے باستے سب تو زیادہ ڈرگ ایفیکٹڈ ڈسٹرک پنجاب دا تنتارن ہے گا میں کہا ٹھیک ہے جی اور دسو تسی کی کر رہے ہو انہوں نے دس سے انہوں نے کئی قدم چکے نے اور کہندے پٹی جا کے دیکھو وہ تھے ڈرگ ڈی ایفیکٹڈ سینٹر بنایا اور بھی انہوں نے دسیا میں نو کہ میں سکونہ جنہی نقل بازی ہندی سی وہ بند کراتی پرسنٹیج پاس کٹ ہوئے پر میں بھی دا دینا اس ڈی سی دا کہ انہوں نے اے بہتر قدم لیا اے دنہ کی ہندا ہے کہ ماں پہ انہوں پتا لگیا کہ بھئی بچے نقل کنی دیر تک لا سکتے ہیں کتھے تک پہنچن گے اور انہوں نے کیا ہے تو سی اپنے خرچے کٹ کر دیو اور بچیاں نو ٹوشن دے دیو اگر ٹیچر کٹنے ٹیچر دیو آس دیو کٹ کیوں نے وہ گورنمنٹ جمعبار ہے گورنمنٹ نو سوچنا چاہی دا ایجوکیشن فیلڈ جیسی بہت پچھے ہیں گورنمنٹ دی کمزوریانے اور میڈیکل فیلڈ جیسی پچھے ہیں گورنمنٹ دے میڈیکل سینٹر بلکل کمینے کچھے کچھ مل دا نہیں وہ بھی اسی پچھے ہیں انہیں بھی ایمپروومنٹ کرنی پہے گی تین لیول تے تین پدرہ تے اسی اپنی رانیتی بنا مانگے میں لوکان دو پوچھ کے ہی کرانگا میں سوچ دا کہ سب تو چنگا طریقہ ہے جنرل صاحب پچھلے پانچ سال شریف نرمو دیجی سرکار رہی ہے پہنے آپ دیشتے بچ کی تو اسی ہونڈا جنہوں نے کارجکاری کیتی ہے تو اسی سنتوستہ ہوگی میں سوچ دا کہ کئی قدم چنگے لے گئے اور کئی جگہ تے انہوں نے وعدے کیتے سی وہ پورے نہیں ہوئے تے بٹ میں موڈی جی نوں آئی کہنا چاننا انہوں نے کوشش اپنی سرچن ماننا کیتی ہے اور دیش واسطے انہوں نے دیش دی چھوی اتھے کیتی ہے اوڈے کوئی شک نہیں کیونکہ دنیا پارویچ ہندوستان نوں ہن عزت نال دیکھے جاندہ ساڑے پاسپورٹ دی بھی قدر کیتی جاندی ہے اور اسی جڑے قدم اٹھائے نے پاکستان دے خلاف پہلے بھی اسی لہرے سی گئے ایسا گل نہیں ہے کی پہلے نہیں لے پر ہن ادھا پرچار کیتا ہے کہہ کی دنیا نوں انہوں نے کالے کا مادہ پتا لگے پاکستان ایک دیش جڑہ ہے گا ادھے اسی پروسہ نہیں کر سکتے آتھنگباد نوں پال دینے پروس دینے پر ساڑے کول پیہ دینے دینے او چیز بند کرن تاہی حالت صدرے گی نہیں تے انڈیا نے پھر انہوں نے اٹھ دا جواب پتھر نہ دینے اور پاکستان نوں سبق سکھنا ہی پہے گا ہندوستان دا مقابلہ ویسے کرنی سکتے ہو پر اے جی اے جی گندی نیتی نال وی او کامیاب نہیں ہونگے اور انہ دیش دا پر بہت مڑا ہونا چنل صاحب شرین دندر مدی سرکار دی پان سال کہ اے سرکار ویچ پنجاب نوں انہ دا حق ملیا جی میں سمجھنا کی پنجاب نوں اپنا حق نہیں ملیا تاک جیڑا ملنا چاہیدہ سی او دے کئی جمعبارنے لوگ جنہ نے پچھلے ستر سالہ ویچ سنوں او چیز نہیں دوا سکے جیڑی دوانی چاہیدی سی اکتے گلے ہے کی صرف اے پنتھک چیزان دی گل نہ کرو اسی پنتھک چیزان دی بھی کل کرنی چاہیدی سانوں پر نال دے نال سوچنا چاہیدہ کہ اسی ایک بورڈر سٹیٹ ہے اور سڑھی سرکھیا امپورٹنٹ ہے جنہیں لوگ پنڈو والے پنڈو عبادی ہے بورڈر دن کول رہن دی جنہیں اوٹھے میں کل گیا اسی خیم کرنے تو بھی اگے مہندی پور جائے اوٹھے جا کے لوگانا گلوات بھی کیتی انہیں مسئلے دیکھیں کہنے دا مطلب یہ ہے کہ سانے جنہیں پالیسیز ہونے چاہیدے او ایک سپیشل بورڈر ایریا ڈیولپمنٹ پلان بندہ ہے او دے تھلے انہیں لوگانوں سپیشل کیٹیگریج پانا چاہیدہ کیوں نہیں کیتا حتک ساڑے سیاستدان امرندر سنگھ پرکار سنگھ بادل سکبیر سنگھ بادل انہیں پوچھنا چاہیدہ انہیں سالان کیوں نہیں کر سکے انڈسٹری کیوں نہیں آئی جڑی سیگھی وہ بھی ختم ہو گئی تو نو جوانا نوکریاں کے تو ملنگیاں میں سمجھنا بورڈر سٹیٹ کر کے انڈسٹری نہیں آئی انہیں سوچوچار بلے نیرو مائنڈڈ سیگھے انہیں دی ویشن بھی بلکل نزدیک تھی دوراندہ سیگھی نہیں کیونکہ جو بورڈر دی کال کر دے ہو راجستان چی بھی آئل ویل مانڈرین جیسل میر دے بلکل بورڈر دے ایریا ہے انڈسٹری بھی آئے گی نال گجراج اربع کروڑا دی ریفائنری ہے پورٹ ہے گے جو تھے حجاز آن دینے جان دینے وہ تھے تیل دا اتباد من ہندہ وہ تھے ریفائننگ ہندی کئی ہزارہ نوکریاں ملیاں وہ بورڈر دے چالی کلومیٹر چی ہے گیا جو تھے میڈیم گن دے نال بھی دشمن اٹیک کر سردہ وہ بورڈر نہیں ہے گا ساڑھے سیاست دانا جی انہ دی ویجن کتے گئی انہیں سوچ کتے گئی وہ جواب تھے دین لوگ کا نو کہ اتھے نوکریاں مل دیا وہ بھی بورڈر سٹیٹ سی گئے ایتھے کیوں نہیں ایتھے بھی ہو سکتا سی گا اسی سمجھ دیں کہ کتے بہت بڑی کمزوری ہوئی ہے اور ساڑھے لیڈرشپ ویچ ہوئی ہے انہوں سٹھیک کرنا پائے گا کیونکہ یہ بڑے سمجھ دیں کہ ایک کھیڑ کھیڑ رہے سی سیاست دی کھیڑ کہ ایک بار ہی تسی بیٹنگ کرو اگلی بار ہی اسی کرانگے یہ لوگ جانگے گئے جیتھے نو آن ہی نہیں دیتا ہے نانے آج جڑی سٹرائٹیجی سی ایتھے لوگ کا نو اور میں سمجھ دیں کہ ہن ٹائم آپ ہو گیا ہے سیوا کرو دے رہو نیتے تڑا چھڑو جڑے سیوا کرنا چاندے انہوں آگے آن دیو آج دے سمجھ دیشدیاں کی بڑی اچھنا ہوتی ہیں ہن میں سمجھنا دیش دی چنوتیاں سب تو وڈی چیز تھے آگی گریبی ہے گی انہی وڈی پاپولیشن ہے گی ہر گورنمنٹ چاندی ہے کہ بھر گریبان انہوں در لیول انہوں در پدر اٹھے کریے تو اور چنوتی جڑی ہے گی سڑی بھی ہے چیندی بھی ہے اسی ہوتے تو اپنا مخ موڑ نہیں سکتے انہوں سامنے دیکھ کے انہوں اڈریس کرنا انہوں حل کرنا ہوتا تو گریبی ہے گی دوجہ ہے گی کہ ساڑے پڑوسی دیش وہ سیکیورٹی سنو چیلنج کر دے رہنے دیریکٹلی نہیں کر دے انڈیریکٹلی پروکسی وار وہ کر دے رہے ہیں جب پاکستان کر رہے ہیں اور اس کر کے وہ تمہیں سنو ستر کرنا چاہیدہ جسنا اٹیک ہوندے نے اوڑی وچ ہو گیا پتھانکوٹ چھو گیا آج چیزیں جڑی ہیں ہوئیاں انہیں سنو ہور ستر کرنا پہے گا اور ایک ہور چیز ہے میں بڑا تضربہ آ رہاں کشمیر دے وچھ میں بہت نکہ کیتی میں گولی تک بھی کھا دی ہے میں دیش نو اپنے کھون دی کروانی دیتی ہے میں سمجھنا کٹی لیڈر نے جنہیں ایک بھوند بھی اپنا کھون دا گوایا ہوئے تو میں اس کر کے بڑے مان نہ لکے سکتا کہ میں سیوہ کیتی دیش دی ان میں لگتا ہے کہ اہو جی چنوٹیانو پارکن باستے لوکان دا بھی سیوگ ہونا چاہیدہ جس طرح کی پنجاب اس لوکا نے کیا بھئی آدنگباد دنال ساڑھا پویک خراب ہے اجی ٹھیک حالت آ جائیے نارمل ہو جائیے ایس طرح میزو رام وچھ ہی لوکا نے پیس نو پسند کیتا ناغا لینڈ وچھ بھی اسام وچھ بھی ساڑھے دیش وچ اہو جی ایک زیمپل نے کشمیر دے وچھ نئی حال تک سولویشن ہویا یا حال نہیں لبیا پر اتھے بھی لوکا نو ہن اپنا رول ادا کرنا ہے کہ بھئی ایسی ساڑھے ایک پیڈی ختم ہو گئی دوڑ جی بھی پیڈی ختم ہو جاؤ گی اس طرح اس کا کہہ آتھنگبادہ ساتھ نہ دیئے تو اتھے بھی امن شانتی ہوئے گی خوش آلی ہوئے گی اخیر ویچے تسی ہلکا کرو صاحب تو جڑے لیکشن لڑ رہے جی تے اپنے اتھے ہلکے دے نوازیان تسی کی سندیز دینا چاہو دے جی میں انہوں نے آہی کہنا چاہنا کہ تسی بھی سمجھ جاؤ تسی ووٹاں پاندے ہو تے تڑے بچیاں دا پوکس اپنے تیانش رکھ دے ہوئے ووٹ پانا اور نوجوان جڑی پیڑی ہے وہ تے ووٹ ہون پا رہی ہے جڑی نمی انہوں نے آپ سمجھ لینا ہے کہ کڑا کینڈیڈیٹ بیسٹ ہے کیونکہ جدہوں پامے کار کھریدے ہیں موٹر سائیکل کھریدے ہیں دو تین موڈل دیکھ دینے جڑا بیسٹ ہے وہ لندے تڑے سامنے تین چار کانڈیڈیٹ ہوں گے جدہی خوبی چنگیاں نے جدہ گون چنگے نے انہوں لو باقیانوں نہ لو اور جنہیں سیوہ کرنی سب تو بڑی کالتے یہی ہے جنہ بہت طرح ہوئی رہ گی لیبل بادلنا تو امریندر دا بند گیا کامو اوٹسنہ ہی چال رہے ہیں تندے کالے اوٹسنہ چال رہے ہیں پھر اے ہو جی گورنمنٹ بنانا تا فائدہ کی ان پوگتو تسی بناتا ہے ان پانچ سال دو سال ہور نے پوگتو آتے تڑا اپنا قصور ہے پر آج دی جڑے ساڑے عمر دے لوگ نے یا جڑے پنجا ساڑے عمر دے لوگ نے انہوں نے میری آہی اپیل ہے کہ پھر تنوں کوئی حق نہیں کوئی عدیقار نہیں تسی اپنے بچے اندھا پویک کسی نکم ہے آدمی دے پانچ سال آماز دے پویک چال وہ کوئی ہوئے لالج دورے سامنے پیش کرے تو اسی اپنے بچے اندھا پویک تو انہوں کوئی حق نہیں کیونکہ آ موقع پھر نہیں ملو گا وہ کہنے اسی لوگ کا نے کیا جی اسی کریے کی ساڑے کول آپشن کوئی ہے نہیں تے ہون تاڑے کول تیجی آپشن ہے گی اور تیجی آپشن ہے جڑے کی لوگ صاف سترے سیاستدان بننا چاندے نے سیوا کرنا چاندے نے انہوں نے اگے ہانڈ دیو پارلیمنٹ دے چون جڑے نے اسیمبلی دے چون تو الگ ہوتے کیونکہ اسی گورنمنٹ نہیں بنا رہے سٹیٹ دی گورنمنٹ نہیں بنا رہے اسی پارلیمنٹ جو اپنی آواز اٹھان واسے بندے چک رہے ہیں جڑے کی بہت قابل ہون جڑے کی پردان منطری دیفینس منسٹر فائنائنس منسٹر کمرس منسٹر نو سمجھا سکن کہ آ میں پلان منا کے لے آیا آ تو سی پڑھ لو آ میں پارلیمنٹ ڈسکس کرنگا تاکہ پنجاب نو آج چیز ملے میں تھے کہنا انڈسٹری بورڈر تے نال ہی لگنی چاہی دی مزال ہے پاکستان دی حمد ہے کہ ساڑی انڈسٹری نو کچھ کریں انہ دی بھی تے انڈسٹری لہورچ نے انہ دی انڈسٹری راول بھنڈی چنے تے انہ دی آرڈنیس ایکٹری میں ہی نے ایک ہی گالہ چیز اسی بورڈر سٹیٹر تے اسے انڈسٹری نہیں لگ ساکتی اب بلکل گلت چیز ہے انہوں اسی اپنے سوچوچوں میں کڑنا ہے اور انڈیا دی گورنمنٹ سینٹر گورنمنٹ نو کہنا ہے تسی ہن ایتھے انویسمنٹ کراؤ اور اینا سوچوں کی بورڈر ایریت اسے انویسمنٹ نہیں ہوئے گی ایتھے کھیتی باری صرف دیکھ دیں اور پورے ہندوستان دا بریڈ باسکٹ پنجاب ہے کنہ سنہری اور کنہ چنگا اسواری کنک دی ایک کراپ دیکھ رہے ہو ریکارڈ اوٹپوٹ ہونی ہے تکی پر آئی نہیں ہونا چاہدہ اتھے تک سمت نہیں ہونا چاہدہ نمی نمی دشاہوں میں جسی لوگ کاندے واسے نوکریاں پیدا کریے ایگرو بیس انڈسٹری کریے دوجی میں تک کہنا دیفنس انڈسٹری بھی کیوں نہ کریے کیونکہ اسرائیل دے بچ دیفنس انڈسٹری بورڈر دے نیلے نیلے اپنی سرکشہ سنوکرنی آندی ہے تا آسی اس دشاہ بچ چلیے پنجاب نو ایک سنہری پنجاب بنائیے لوگ کاندے نال امن شانتی رہن دا موقع ملے نال خوشحالی بھی ملے جنرل جے جے سنگھ جو کہ لوگ سب والکا کرو سب تو شرومنی کلی دلٹک سالی دمی دوار نے اسی انہا نوشو کامنا پیٹ کر دیا ترم ترم تو حر اندر سنگھ موسیقی